بڑے بھائی اغرقاری جنید صاحب صاحبی دامت ورکاتہ ملالیہ کی دعوت پر حاضری ہوئی میں نے موضوع کے مناسبت سے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جس آیت کے علب بلغاب اور خلاصہ یہ ہے کہ اپنی فکر کیجئے ظاہر ہے آج کے اس پلفتن دور میں ہر آدمی کے ذہن میں ایک ہی سوال ہوتا ہے ہر آدمی کے ذہن و دماغ میں ایک سوال تکتا ہے ہر انسان میں سوچتا ہے دانشور طبقہ یہ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آج ہمارے پاس مساجد کے ممبریں موجود ہیں مدارس اور مقاقی جیسے اہم اسرحہ موجود ہیں جلسے اور فرورمات کے ایک لمبی لہی میں لگی ہوئی ہیں باوجود اس کے ہمارے معاشرے کے اصلاح وہ نہیں ہوتا یہ سوال ہے آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے باہ چاہتا ہے کہ بیدہ سمر جائے بیدہ چاہتا ہے کہ باب سمر جائے ماء сбر جائے بھائی چاہتا ہے کہ بہن سمر جائے بہن سمر جائے عوام چاہتا ہے کہ خواست سمر جائے خواست یہ چاہتا ہے کہ عوام سمر جائے امام یہ چاہتا ہے کہ مقتدی سمر جائے اور مقتدی میں چاہتا ہے کہ امام سمر جائے ظاہر ہے ایسے تو فتن دور دور میں جہاں ہر طرح لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ معاشرے کا اصلاح کیوں نہیں ہوتا اگر میں حافظے کے چلتا ہوں اکامی دارالعلوم دعواند کے جو اس ور خیل ہے اس روہ زمین پر اس گردی پر اللہ رب العزت والجلال نے اپنی دین مقید یہ لیے جنہیں قبول کیا تھا مجدد وقت کا جنہیں لقب بلا تھا جن کے کارنامیں اور جن کے قربانیاں جن کی تصنیفات جن کی خدمات یہ علمت ملانی جتی ہے اس روہ زمین پر حقیم العلمت مجدد الولد حضرت مولانا الشاہ اشرف علی اتھان من احمد اللہ علیہ کے پاس ہمار پر یہ کرتے ہیں حضرت اتھان من احمد اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے مردین سے پوچھا کہ آج کیا بات ہے کہ ہمارے معاشرے کا اصلاح کیوں نہیں ہوتا ظاہر ہے حضرت اتھان من احمد اللہ علیہ کے پاس جو مردین مطالقین منتظمین محقین متوسرین وہاں موجود تھے ان کے سامنے آجز صحابہ کی مثالیں موجود تھیں ان کے سامنے صحابہ کی زندگیہ موجود تھیں انہوں نے اپنے آپ کو صحابہ کی زندگیوں میں تلاش کیا اور تلاش کر کے یہ پایا کہ کبھی یہی سوا یا بعض مرتبہ اللہ کے پیارے حریر نے صحابہ سے پوچھا کہ اس سوال کے جواب کو دعوت اس صحابہ موجود کی جانتے ہیں لیکن کہتے ہیں یا نبی اللہ اللہ کے نبی آپ بہتر جانتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے آپ بھی بتائیں اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے یہی تھی حضرت اتھان من احمد اللہ علیہ کے سامنے ان کے مطالقین نے جب حضرت کا سوال چنا کہ معاشرے کا اصلاح کیوں نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ بھی اس کا جواب بات کر دیں حضرت اتھان من احمد اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی آج ہر آدمی اپنے آپ کو معاشرے کا مسلح سمجھ رہا ہے ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے اور اپنے آپ ہی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں معاشرے کا اصلاح کرنے والا ہوں ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں معاشرے کا سب سے بڑا مسلح ہوں جب نعوبت یہاں تک کہوک جائے ہر آدمی اپنے آپ کو معاشرے کا مسلح سمجھنے لگے تو پھر وساد نہ آنا یقینی ہے ہم اور آپ جس ماہول میں جی رہے ہیں چل رہے ہیں ہمارے زندریوں میں جھوٹ ہے کرائیم ہے جرائیم ہے خیانت ہے بددیانی بھی ہے اور نجانے کرائیم اور جرائیم کی ایک دنیا لیے چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو معاشرے کا جو مسلح سمجھ رہا ہے وہ غلطی پر ہے کہ یہ اچھا ہوتا کہ ہم سبسکر جوڑ پڑھتے پرانے مجید کو کھولتے سورت الانحام کی یہ عائل دفتے سامنے رکھتے اور سب آوازیں ہمیں پڑھتے سمجھتے جس میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ امام والوں سے حضار فرما کرتے ہیں یا ایوہ الذین آمان علیکم انفوسکم لا یقینکم منظر اللہی زہت لیتیم ایمان والوں میرے وہ بندوں جو ایمان لے آئے سنو اے ایمان والوں اپنی ذات کی فکر کرو اگر تم صحیح آپ پر رہے تم ہدایت پر رہے تم استقامت کے ساتھ سیدھا راستے پر کرتے رہے دنیا کی کوئی جمعہی دنیا کی کوئی قوت دنیا کی کوئی قوت تمہیں راستے نہیں میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں حضرت فاروق اعظم حضرت فاروق اعظم حضرت فاروق اعظم کہ میرا عمر بولتا بھی ٹھیک ہے میرا عمر سوستا بھی ٹھیک ہے اور عمر جس راستے پر چلتا ہے شیطان اس راستے سے عمر رضا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پرائی مجھٹر ہے امیر المومنین ہے آکھے ہیں رازدار صحابی جو نبیہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں حضرت حضیدہ اعظم الیمان ان کے پاس آئے اور کہنے لگے حضیدہ اعظم الیمان اللہ کے لگی نے ہم سم کے ہاتھوں نے میرے محبوب نے تمہیں میرا فقین مدینہ کی یہ بتائی ہے ان کا نام بکایا ہے میں یہ نہیں جانا چاہتا کہ لکھ میں کون ہے اور کون نہیں ہے بس اتنا جانا چاہتا ہوں اور عمر کا نام اس میں ہے کی نہیں ہے پتہ یہ چلا کہ عمر کو اپنی فکر ستا رہی ہے عمر کو اپنی فکر لگی ہوئی ہے عمر کو اپنی فکر لگی ہوئی ہے ظاہر ہے آج صحابہ کی اس مثالی زندگی کو لے کر کے ہم اور آپ اٹھیں گے اپنی ذات کی فکر کریں گے معاشرے کا حضرہ ہو گیا حضرت نفتی شہد اللہ صاحب خان صاحب مفتہ ہی ہے دعوت ورگاتوں کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت کیا باپ ہے تو معاشرے کا حضرہ نہیں ہوتا حضرت نے یہ کہا کہ بھائی معاشرہ ہم سے اور آپ سے ہے ہم اور آپ معاشرے کے حصہ ہے آپ سمر جاؤ معاشرہ سمر جائے گا آپ سمر جائے گا اپنی فکر کرو ایک شخص نے یہی سوال کہ حضرت مسیح اللہ خان صاحب جلال عبادی رحمت اللہ علیہ وسلم کہا کہ حضرت آج پوری دنیا پر اسلام نافذ کیوں نہیں ہوتا ہے حضرت مسیح اللہ خان صاحب جلال عبادی نے کہا کہ بھائی کتنے فٹ کے ہو سوال کچھ اور جواب کیا ہے بھائی کتنے فٹ کو سوال کرنے والے میں کہ آپ کی جانتے اسلام پوری دنیا میں نافذ کیوں نہیں ہو تو حضرت مسیح اللہ خان صاحب جلال عبادی رحمت اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تم کتنے فٹ کے ہو کہاں سوال کرنے والے پٹ کے ہیں حضرت دیئے کہ سوال کرنے والے پٹ کے جسم پر اسلام نافذ کرلو اپنے وجود پر اسلام نافذ کرو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسلام نافذ کرنے پٹ کے وجود پر اسلام نافذ نہیں ہے ہمارا سہنا مذہب اسلام کی تعلیمات کی خلاف نباز ہمارا مذہب اسلام کی تعلیمات کی خلاف ہمارا سونا ہمارا جانگنا ہمارا اکھنا ہمارا بیٹھنا ہمارا سونا ہمارا کھانا ہماری رہن سہت ہمارے مہمیلات اور ہمارے تعلقات مذہب اسلام کی خلاف ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ اسلام نافذ ہونے ہیں اسلام نافذ ہونے سے پہلے یہ دوری ہے کہ ہم اپنے وجود پر اسلام نافذ کریں اپنی چہروں کو سواریں لباس کو سواریں تعلومات کو مضموط کریں معاملات کو صابر رکھیں قرائم اور شرائم سے اپنا آپ کو پاک کریں اللہ توری الدنیا میں اسلام نافذ کر کے رہے یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں اللہ اللہ کے خیر دے محیب مغرب حضرت داری جنہیں ساتھ ساتھ دامر برقاتم اللہ علیہ کو اور ان کے تمام متعلقین اور ان کے رفعہ کو جنہوں نے ہاتھ ساتھ باتیں کہنے کے موقع فرام کیا اللہ پاک ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ مسلمہ سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نسیم فرمائے وآخم دعوانا الحمدللہ